اسلام علیکم انٹرویوز کے اندر دو تین بڑے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس ہیں جو آج فائنل جس پہ اینڈنگ کہنا چاہیے بی بی سی کو دیا گیا ایک انٹرویو وہ تو کہنا چاہیے کہ سب سے زیادہ مانی خیز بیان ہے جہاں پورے انٹرویو کے اندر انہوں نے بہت سی باتیں کی ہیں کہ عمران خان کی حکومت سے یہ نقصان ہو گیا ایکانوی بیٹھ گئی حالات خراب ہو گئے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کا تذکرہ کر دیا اسی انٹرویو کو وہ کنکلوڈ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ فوج سے باتچیت ہو سکتی ہے چھپ چھپا کر نہیں ہوگی عوام کے سامنے ہوگی لیکن باتچیت ہو سکتی ہے یہ ون لائنر اسٹیج کے اوپر کیونکہ پچھلے کئی ہفتوں سے جو چیر میں گوئیاں تھی ہیں وہ یہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی راستہ نکلے گا جس سے ان کا بیک چینل کانٹیکٹ اسٹیبلش ہوگا اور اس کا دھکے چھپے لفظوں کے اندر اس کا اظہار بھی کر دیتی ہیں کہ میرے اردگرد کے لوگوں کو میسجز آ رہے ہیں باتچی ضرور ہوگی آئین کے دارہ کار کے اندر ہوگی اور چھپ چھپا کرنی ہوگی عوام کے سامنے ہوگی میں ایک کوشش کروں گا آگے چل کے اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ کرسپ کر کے آپ کو سنواؤں تاکہ بڑا کلیرلی ہمیں انڈرسٹیننگ مل جائے کہ میسج کیا ہے کن لائنوں کے اوپر ہے باقی جو شرائط ہیں کہ عمران خان کو گھر بیجنے کی ایک موقع کے اوپر یہ بھی سوال ہوا کہ اگر مائنس عمران باقی حکومت آپ کے لئے پی ٹی آئی کی قابلے قبول ہوگی ویسے تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے مائنس عمران خان کرنے کا پی ٹی آئی زمران خان پی ٹی آئی سے مائنس عمران نہیں ہو سکتا تو اس کے اوپر انہوں نے بہت ایک ایمبیگوز سٹیٹمنٹ دیا کہ ہاں اس کے اوپر گوھر ہو سکتا ہے مائنس عمران کرے گا کون کس لوگ کے تحت مائنس عمران ہوگا اور کرے گا کون بہت بڑی بات یہ ہے کہ کرے گا کون کیونکہ under the constitution کچھ norms ہیں کچھ طریقہ کار موجود ہیں اس میں ایک طریقہ کار تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نو کانفیڈنس موشن ہو جائے وہ یہ opposition parties اس position میں ہیں نہیں عمران خان کی پارٹی کو بہت تھوڑے سے ووٹوں سے اکثریت ہے اور اس کے لئے بھی کافلی کی انہیں مدد درکار ہے اس کے لئے اگر چھیڑ خانی ان کے ساتھ کریں گے تو تحریکہ انصاف میں کوئی ان کے قد کا لیڈر اور ہے ہی نہیں ہے کہ عمران خان کو سائٹ پہ کر دو تو کسی دوسرے کو کڑا کر دو تحریکہ انصاف جڑی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ تو یہ سٹیٹمنٹس بعض چیزیں ہوتی ہیں جس کو فیلر کے لیے چھوڑا جاتا ہے یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ اس فیلر کے لیے دیا گیا ہے یا کہیں ایسی کوئی بات چیٹ ہوئی ہے کیونکہ میں ایک پروگرام میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں کہ شاید خاکان عباسی آج سے تقریباً آٹھ نومہ پہلے خود اسٹیبلشمنٹ کو یہ تجویز دے چکے ہیں کہ قومی حکومت بنا دی جائے پاکستان کے موجودہ مسائل سے نکلنے کا اور آگے بڑھنے کا ایک ہی حال ہے کہ قومی حکومت بنا دی جائے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ یہ جو قومی حکومت کا پیغام دیا گیا یہ نواز شریف اور مریم نواز کے بحاف کے یا پارٹی کے بحاف کے اوپر کنوے کیا گیا تو قومی حکومت آئین کے کس کلاؤز کے تحت بنے گی کیونکہ اس کے لیے بھی کوئی آئینی پرویہ نہیں ہے بروڈر انڈرسٹیننگ ہو سکتی ہے ایک منیمم کامن پروگرام کے تحت تین چار بڑی جماعتیں مل کے ایک ایجنڈہ طے کر لیں کہ ان شرائط کے اوپر ہم نے پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے تو اس کے لیے تو عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنی پڑے گی اور عمران خان کو ان اپوزیشن پارٹیز جن کو وہ چور اور ڈاکو کے القابات سے نواز دیا اور کہتے ہیں کہ ایک ایک کو موچوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا ان کے ساتھ بیٹھ نہ پڑے گا تو یہ کچھ انہونی سی ہے پتہ نہیں ہوگا کیسے ہی معلوم نہیں ہے تو اپنے شرکہ کے ساتھ آج فوکس اسی پہ بات کریں گے لیکن ایک اور بیان ہے ان کا وہ جیل میں کیمرو والا وہ بہت ہی امبیرسنگ سیچوئیشن ہے اگر وہ کمپلیٹلی ٹرث فول ہے میرے خیال میں اس کے اوپر تحقیقات کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر لینا چاہیے کچھ ایسا نہیں ہونا چاہیے سیاست میں جس سے گھر میں بیٹھی خواتین کے اوپر حرف آجائے جس سے بعد میں شرمساری اور ایک دوسرے سے آنکھیں نہ ملا پائیں تو اس لیے یہ سیاست دان ہماری اپوزیشن پارٹیز انہوں نے شروعات کی اور فرس لیڈی کے اوپر کچھ انہوں نے بیانا دیے جو بہت شرمناک ہے کسی کو ایسا بیان نہیں دینا چاہیے تھا گریز کرنا چاہیے تھا اور وہ قابل احترام خاتون ہے پردہ دار خاتون ہے عبادت کرتی ہے تو اس کا مزاق نہیں اڑایا جا سکتا بہر اللہ آپ کی اپنا جو بھی طرز زندگی ہو کسی کو ان الفاظ سے آپ نہیں پکار سکتے اسی طریقے سے مریم کے لیے جو ایک وزیر نے الفاظ استعمال کی ہے وہ بھی نہیں استعمال کرنی چاہیے بہت بےہدہ الفاظ ہے درست طریقہ کرنی ہے لیکن جو انٹرویو کے اندر وہ خود الزام آئیت کرنی ہے وہ تو شرمناک ہے ہمارے ساتھ جو شرکہ ہیں جی اسلامباز سٹوڈیوز میں تارک فضل چودری پی ایم ایل این سے پاکستان تحریک انصاف سے لہور میں میاں محمود الرشید اور جنرل غلام مصطفیٰ ہمارے ساتھ ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں جنرل غلام مصطفیٰ یہ جو فوج والا معاملہ ہے اس سے نکتہ اغاز پروگرام کا ہونا چاہیے دائلوگ اور ایک براہ راست اشارہ بھی ہے اور میرے تو خیال میں بڑا سیدھا سٹیٹمنٹ ہے کوئی بھام نہیں ہے امیگرٹی نہیں ہے طریقہ کار کیا ہوگا اس کا دیکھے اسے کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے نہیں ہے نہ ہی ہو سکتا ہے اس کا فوج سے کیوں ڈائلوگ کریں گے کس بات پر کریں گے ڈائلوگ دیکھیں انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی اب تو بہت کھل کے سامنے آگئی نا بات میرا اپنا جو تجزیہ ہے یہ مجھے انفرمیشن نہیں ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے میں ٹوٹی غلط ہوں والا کرے میں غلط ہوں میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کوششوں کے بعد جو بہندہ سین نے کوشش کی گئی ہے اور شاید جس طرح سے بات باہر بھی آئی تھی ان کو کہا گیا ہے کہ اپنے جو عدارتی معاملات ہیں عدارت میں جائیے جو باقی قانونی آئینی معاملات ہیں آپ پارلیمنٹ میں جائیے اس قسم کا دیکھ کے انہوں نے جب اتنا ریاکشن شو کیا اور آگے اتنا بڑے تو آہستہ آہستہ ان کو ریالیزیشن ہو گئی کہ جب اگر آپ کو یہ آت ہو تو پچھتے آپ کے پرگرام میں نے کہا تھا بدقسمتی سے انہوں دلدنوں میں کھڑو کے پاؤں کی تلاش کرتے ہیں اب ان کو حقیقتی آشکار ہوئی ہے کہ ریالیٹی کو فیس کرنا پڑے گا اور ریالیٹی میں اگر یہ پاکستان کی فوج کو جانبوچ کیا گسٹیٹنا چاہتے ہیں صرف یہ بتانے کے لیے کہ باقی جو قسمی کیا ہے پیچھے چاہے وہ جس طرح کس نے ان کا اپنا اتراز ہے پاناوالیز کی بات کر لیں یا کسی اور کی بات کر لیں انہوں نے ساتھ ہی لیکن آپ نے بیک چینل کانٹیک کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے پاکستانی سیاست سے آپ بڑے اچھے سے واقف ہیں اور ہم نے تیس چالیس سالوں میں جو کچھ پاکستان میں ہوتے دیکھا ہے سامنے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں جنرل پرویز مشرف کہتے تھے ان دونوں کی پاکستان واپسی کی جگہ ہی نہیں ہے اور دبائی میں جا کے بینظیر بھٹو سے وہی مذاکرات بھی کر رہے ہوتے تھے آپ ان چیزوں کو نظر نازمت کری گا یہ ریالٹی ہے پاکستان کی میرے تو خیال میں کانٹیک موجود ہوگا ابھی بھی مجھے ڈاؤٹ ہے شبہ ہے اس کے اوپر ابھی بھی ہوگا ملک صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو امپریشن میں دینے کوشش کئی اور جس کدر دوندار بیانات دیئے گیا جس کدر حیجان کھڑا کیا گیا اب آپ کے سامنے ساری چیزیں کھلتی جا رہی ہیں اس وقت بھی ہم جو انٹیس لوگوں خیال یہ تھا کہ بات کی ضرور کر رہے ہوں گے اور میرے اپنا خیال تو یہ تھا کہ ہماری جان بچائی برحال جو بھی ہے لیکن بات دیکھئے کیوں بات کریں ان سے وجہ ہونی چاہیے کیوں بات کریں ان سے اگر یہ جس کو ٹھیک ہے ان پہ اتراز ہیں الیکشن پہ اتراز ہیں الیکشنگ کمیشنگ پہ کہے نہیں ہیں انہوں نے الیکشنگ سمالی میں کھڑے ہوکے خاص ان کی مومن نہیں کی ہے انہوں نے تو اگر الیکشنگ کا مقصد ہے تو الیکشنگ کمیشنر کو پاس جانا چاہیے اگر یہ چاہتے یہ ہیں اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے یہ ہیں پھر میں باہر پر ریپیٹ کروں گا کہ اس بیان کا مقصد سے زیادہ کوئی نہیں ہے دنیا کو پیشل انڈیشن دینے کے لیے کہ فوج ہی سارے خرابیوں کے ذمہ دار ہے اور اب بھی فوج ہی اس کو ٹھیک کرنے کوشش کرے گی عمران خان کو نکالیں اور پھر آ جائیں ابھی کس بنیاد پہ نکالیں کیوں نکالیں اس کو میرے عمران خان اور ان کی حکومت میں سو اترازات ہیں میرا خیال ہے انہیں بہت زیادہ ان کی گورننس کو امپروو کرنے کے ضرورت سب پوچھتے ہیں لیکن کیا یہ آئین کے دائرہ کار میں یہ نہیں کا کار ہے اس کے لیے ایک طرف آئین کی بات کرتے ہیں دوسرے آئین کی دھجیاں پر کرنے کی بات کرتے ہیں فریکشنی ملک صاحب میرا اپنا خیال یہ پاکستان کے جو پڑا لکھا طبقہ ہے جو بچے بچ گئے ہیں ایک ایک سٹیم بیوز پوائنٹ کے الکار ملنے سے ان کے لیے بڑا واضح یہ پیغام یہ ہے کہ ہمارے سیاسدان اتنے ان کے کیا کہتے ہیں دامنے کوئی ایسے آئیڈیاز نہیں ہیں جو پاکستان کی بہترکلی سامنے لے کے آسکے سوائے اس کے پاس اس جگہ پاکستان پوری کورنے اچھا میں اپنے دونوں جو سیاسی لیڈرز ہیں ان سے اجازت لے کے پہلے شائک عثمانی صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گا دونوں سے رائے لوں گا شائک عثمانی صاحب آپ کو خوش آمدید بھی کہوں گا کیا ایک ایسا بڑا بگر بروڈر پلوٹیکل ڈائلاؤگ پاسیبل ہے جہاں میز کے ایک طرف تو سیاسی رہنمہ بیٹھے ہو دوسری طرف فوج ہو اور تیسری طرف ادریہ بیٹھی ہو اور پاکستان کے مسائل کا حل نکالا جا سکے میری نظر میں تو یہ پاسیبل نہیں ہے کسی کو بتائے بغیر کسی بند کمرے میں بیٹھ کر کے تو ہو سکتا ہے لیکن کھلم کھلا اس کا ہونا ناممکن ہے چونکہ یہ تو ایسی چیز ہے جو کہ منظر عام پہ آ جائے تو بہت ہی نقصان ہوگا پاکستان کی حکومت کے لیے تو کیا طریقہ کائر ہونا چاہیے کیونکہ ابھی بھی وہ ایک شیر پڑھتے ہیں جنرل غلام مصطفیٰ تو کھڑے ہم دلدل میں ہی ہیں راستہ تو چاہیے آگے پاکستانی قوم کو چاہیے راستہ آگے جی لیکن اگر اگر تو اس طرح سے فوج آ جائے پیچ میں تو یہ تو سارا جو دھونگ ہے جمہوریت کا یہ سب ختم ہو جائے گا اور جو آپوزیشن جس نعرے کو لے کے چلی ہے وہ ختم ہو جائے گا نعرہ یہ پاسیبل نہیں ہے میرے خیال میں اگر ہوگا ایسا پاسیبل ہے کہ کوائٹلی ہو جائے پردے کے پیچھے یہ ہو سکتا ہے اور یہی ایک سلوشن ہے آج کل کی جو ٹرمائل اور پولرائزیشن جو ہے ملک کے اندر اس کا سلوشن تو یہی ہے لیکن وہ اوپن لی نہیں ہوگا ہوگا تو کوائٹلی ہوگا تین چار ایشوز ایسے ہیں جس نے پاکستان کی ایک بڑے لیول پہ میکرو لیول پہ پکچر دیکھے نا تو اس نے ہمیں تقسیم کر دیا ہوئے اس میں ایک تو ہمارا ایکانٹویلٹی میکنیزم ہے جو وچ ہنٹنگ کے کام آ رہے ہیں اس پہ آلہ عدلیہ کی فیصلے آ چکے ہیں پھر ہمارا لیکشن پروسس ہے جس میں ہر دفعہ پینتیس پینچر کے الزامات لگتے ہیں اور وہ صاف شفاف نہیں ہے پھر اسٹیبلشمنٹ کی اوپر الزام اب تو کھلیام لگ رہا ہے کہ آئی جائی ٹائپ ارینجمنٹ نوے میں کیا تھا تو آج کل بھی ویسا ہو رہا ہے ان تین چار ایشیوز کا اگر حل ہو جائے شفافیت کے ساتھ عدلیہ اپنا کام کرے جم کے کرے تگڑے ہو کے کرے فوج تگڑا ہو کے اپنا کام کرے لیکن پارلیمنٹری پارلیمنٹری جو سسٹم ہے اس کی شفافیت کو انشور کر لیا جائے کانٹویلٹی کو مضبوط کر لیا جائے تو میرے خیال میں رستہ آگے مل سکتا ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اس میں نہیں بلکل صحیح ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ فوج کا تو کوئی تعلق نہیں نی سیاست سے پارلیمنٹری سسٹم آف گورننس میں فوج کا کوئی تعلق نہیں ہے آہ گورننس سے اب دیکھیں جہاں جہاں ہمارے پڑوسی ہیں وہاں پہ فوج کبھی انوالو نہیں ہوتی اب بتائیے کتنے باہر کے لوگ آتے ہیں وہ آ کر کے فوج کے چیف کو نہیں ملتے ہیں وہاں پر یہاں پہ فوج کے چیف کو ملتے ہیں تو یہ جو ایکسٹر آرڈنری امپورٹنس فوج کو دی گئی ہے یہ یہ میرے خیال میں ایسی چیز ہے جس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا چاہیے لیکن شائع قصبانی صاحب جو دو ججز کا معاملہ ہے جیسے شوقت عزیز صدیقی والا ہے یا جسٹس فائز عیسیٰ والا ہے وہاں ہم مشکل میں ہیں دیکھیں جہاں تک یہ ججز کا تعلق ہے یہ دو ججز کا اس میں یقیناً شوقت صدیقی نے تو اوپن لیکیا دیا تھا کس طریقے سے رات کے اندھیرے میں باتیں ہوتی تھیں اور دوسرے جو فائز عیسیٰ کا معاملہ تھا وہ جو اسلام آباد میں دھرنا ہوا تھا اس کی وجہ سے شروع ہوا تو اس میں یقیناً جو فوٹ پرنٹس تو ہیں آئی ایس آئی کے جس کا مرضی کہہ دیں آپ فوج کو نہیں کہنا چاہتے تو آئی ایس آئی کے فوٹ پرنٹس تو ہیں لیکن یہ ٹائم آگیا ہے کہ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے جس سے آپ نے پہلے کہا کہ ہر ایک ادارہ اپنا اپنا کام کرے اور چھوڑ دے پارلمنٹ کے اوپر حکومت چلانا سر اس کو ختم کرنے کے لیے بھی باتچیت کرنی پڑے گی آئی ڈان نو کہ وہ پروسس کیا ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں انٹریکشن بیک چینل ان کیمرہ ڈسکیشن لیکن کہیں نہ کہیں کرنی پڑے گی جی جی باتچیت تو کرنی پڑے گی لیکن ان کیمرہ اوپن لی نہیں ہونی چاہیے ورنہ بڑی شرم کی بات درست ہو گیا تارک فضل چودری صاحب فوج سے بات چیت یہ ووٹ کو عزت دو کے بعد بہت بڑی ایک سی چینج ہمیں نظر آئی یہ کیسے یہاں تک پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی آپ نے ملک صاحب جو مریم نواز صاحبہ کا بیان جو ہے وہ سنوایا اگر مزید اسے تھوڑا سا سیاکو سباق کے ساتھ آپ سنوائیں گے جیسے کہ آپ نے کہا بھی تارک صاحب چار باتیں انہوں نے کی ہیں جی یہ تو ابھی آپ نے چند جملے سکھائیں ہیں اپنا دکھائیں ہیں چار باتیں انہوں نے کی ہیں سب سے پہلی انہوں نے یہ کی ہے کہ فوج ہمارا ادارہ ہے اور ہم اداروں کے خلاف بلکل نہیں ہیں یہ وہ بات ہے جو پی ڈی ایم کے ہر جلسے کے اندر ہر پلیٹ فارم پر ہر تقریل میں میاں نواز شیف صاحب نے بھی دو رہی ہے فوج کے جو شہدہ ہیں انہیں خراج تحسین پیش کیا ان کی جو شہیدوں کی مائیں ہیں انہیں خراج تحسین پیش کیا اور بار بار یہ کہا کہ ہم آپ کے کرزدار ہیں ہم آپ کا احسان نہیں چکا سکتے اور بڑے دل سے یہ بات کی یہی بات انہوں نے کی دوسری بات انہوں نے یہ کی جی کہ اگر کسی طرح کی بھی کوئی بات ہوگی کسی طرح کی بھی کوئی آگے پیشرفت ہوگی تو وہ پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم سے ہوگی وہ اکیلہ مسلمی نون نہیں کرے گی تیسری بات انہوں نے ڈائلاغ کے بارے میں یہ کی کہ ڈائلاغ عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اور عوام کے ساتھ بہترین ڈائلاغ ہو رہا ہے اور آخری بات جو آپ نے سننا ہے چوتھی وہ یہ تھی کہ جو بھی پیشرفت ہوگی وہ آئین کے دارہ کار کے تحت ہوگی مینوارشیر صاحب بھی آئین کی بات کر رہے ہیں اور ہم اپنے بیانیاں کے حوالے سے بھی یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا بیانیاں صرف اتنا ہے جو ابھی جیسے صاحب نے بھی بات کی کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کام کرے یہ بات سننے میں ملک صاحب بس میں ختم کر رہا ہوں یہ بات سننے میں بہت خوبصورت ہے اور اس سے کوئی انکار بھی نہیں کرتا جیسے جو علاق صاحب نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی حقنیت کو مانتے ہیں مانتے ہیں کون کہیں نہیں مانتا لیکن اس کی انٹرپیٹیشن انہوں نے یہ کی تھی کہ پھر اگر مانتے ہیں تو پانچ سال کے لیے صدر میں ہوں یعنی یہ انٹرپیٹیشن تو سارے مانتے ہیں کہ آئینی حدود اور اس کے اندر رہ کے کام کریں جو فوکس تمہارا ٹاپک ہے اگر میں اس کے اوپر چاہوں کہ وہ بڑے کھلے لفظوں میں نے کہا کہ میرے دائمائے لوگوں کو میسجز آ رہے ہیں پھر اگلے وہ سوال کے جواب میں کہہ رہی ہیں کہ ہاں بات چیت ہو سکتی ہے وہ کنڈیشن ہے کہ ساتھ عمران خان کو گھر بھیج آ جائے باقی چیزیں ہیں لیکن بڑا سٹرونگ میسج ہے یہ یہاں تک پہنچے کیسے یہ راستہ یہاں تک کیسے ہے دائمائے کن لوگوں کو میسجز گئے کون لوگ تھے جن کو میسجز گئے ہم اس کو اس طرح نہیں لے رہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں آپ کا اپنا ایک ذاتی نکتہ نظر ہے اور ایک اینگل ہے اس سے تو میں اختلاف نہیں کر سکتا لیکن جو میں نے چار باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں میسجز کن لوگوں کو گئے شاید خاکان کو دیا گیا ہو ایسان اقوال کو دیا گیا ہو اگر کسی کا نام کھولیں گے میں انہیں فون پر لوں گا کہ کسی کو کیا محصص ہے ایک صاحب زارش یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی ادارے کے خلاف اور بالخصوص فوج کے خلاف مسلم نینون کی کوئی جنگ جاری نہیں ہے ارے آپ تو ہمیشہ سے بلو آئیٹ بوائے تھے وہ تو ابھی لڑائی ہو گیا میں ارز کتا ہوں کہ کوئی جنگ جاری نہیں ہے اب شاید خاکان صاحب کا اپنے نام لیا ہے شاید خاکان صاحب پاکستان کے وزیراعظم رہ چکے ہیں بینگ پرائیم نیسٹر آپ کتنا اپنے اداروں کے قریب ہوتے ہیں اور کتنے قومی راز آپ کے علم میں لائے جاتے ہیں یہ میں اور آپ بھی نہیں جانتے یہ پرائیم نیسٹر ہی جانتا ہے آپ کی حالف پر شامل ہوتا ہے کہ بینگ پرائیم نیسٹر میرے علم میں جو قومی راز لائے جائیں گے میں انہیں سیگا اراز میں رکھوں گا تو ان کا کسی سے بات کرنا یا کسی کا ان کو ٹیلی فون کرنا یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے میاں محمود صاحب سے پوچھتے ہیں محمود الرشید صاحب یہ بڑی تبدیلی نظر آ رہی ہے مجھے کہیں نعرے لگ رہے تھے ووڈ کی عزت کی اور کہیں باتچیت کے لیے درازہ کھولا ویسے تو ایک پوزیٹیف جیسٹر دینا بہت اچھا ہے لیکن یہاں پہ پورا جو آپ کی پوزیشننگ تھی نا پاسچرنگ تھی سیاست کے اندر وہ تبدیل ہوتی نظر آ رہی کیسے ہوا یہ دیکھئے ندیم ملک صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سو اسی درجے کا یو ٹرن جو ہے یعنی ایک طرف آپ کا بیانیاں یہ ہے کہ فوج ہی ہر چیز کی ذمہ دار ہے اور فوج سیولین بالا دستی کی بات ہو رہی ہے اور بلند و بانک دعوی ہو رہے ہیں ہر چیز کا مورد الزام فوج کو ٹھرایا جا رہا ہے اور دوسری طرف آپ فوج سے ریلیف مانگ رہے ہو کہ آجی میں ڈائل ایک کروں گی what it means it means کہ آپ کا جتنا نیریٹیو تھا اس کی آپ نفی کر رہی ہیں آپ کانسیچوشن کی بات کر رہی ہیں کس کانسیچوشن کے اندر ہے کہ آپ فوج کے جرنیل کو کہیں ہم آپ کے ساتھ ڈائل ایک کرتے ہیں عمران کان کو گھر بیج دیں تو پھر ہم ہمارے لئے قابل قبول ہیں بیٹھ کے آئندہ کے لئے کوئی امتحہ کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک اتنا مزکہ خیز انٹرویو ہے کہ اور شاید اس کے پیچھے یہ جو چند ہفتوں کے اندر ہی انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ آٹے دال کا بھاو کیا ہے پولٹکس کے اندر اور جس طریقے سے خود ان کی پارٹی کے اندر سے ان کے اوپر پریشر پڑا ان کے جو لیڈر تھا سرعام اپنی نیجی محفروں میں کہتے رہے کہ ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے ہمارے لیڈروں نے اس طرح کا نیریٹیو لے کے آئے ہیں کہ ہمارا تو آگے کوئی پارلیمانی کیریئر نہیں رہا جی کئی درجنوں دوست ہمارے ایم پی ایز ایکس منسٹرز جو ہمارے ساتھ ٹاک شوز میں ہوتے تھے اور وقفے میں کہتے تھے کہ میاں صاحب نے بہت ظلم کیا یہ ہمارا تو آگے سمجھ نہیں آرہے کہ ہم جائیں کدھر میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن کم از کم چار پانچ لوگوں نے تو میرے ساتھ جو ٹاک شوز میں ہوتے تھے آف دی ریکارڈ یہ بات کی یہ میرے پاس حمانت ہے میاں صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں بریک لے لوں بریک لے لیں میاں صاحب سے اور اس کے اوپر پوچھنے ہمارے ساتھ رہیے گا لاہور میں دوبارہ چاہیں گے میاں صاحب کے پاس لیکن ایک فردوس بی بی کا سٹیٹمنٹ پاکستان میں سیاست کچھ عجیب طریقے سے چلتی ہے جس کو میں سمجھ نہیں پایا ایک آرمی چیف نے میرے خیال میں میں آنیر بار بار کہوں گا اس کے اوپر کیونکہ اس میں ہیزیٹیشن نہیں ہے اچھا کام کیا کہ فوج کے کچھ حفظوں نے اپنی لائن کروس کی اور انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا لیکن یہاں وہ بھی ایک تنازہ ہے کہ ابھی یہ اس کو ویلکم کرنا ہے کہ اس کو ریجیکٹ کرنا ہے اس کی اوپر بحث جاری ہے فردوس بی بی نے اس کے اوپر ایک وضاحتی بیان جاری کیا اور فیڈل گورنمنٹ نے اس کو ڈس اون کر دیا فردوس بی بی کا بیان سنیا پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان کے کہنے پہ چیفہ فارمی سٹاف نے بلاول بھٹو گوکال کی تھی اور بلاول بھٹو صاحب کیونکہ جو پیدا ہو رہا تھا اس کو ہینڈل کرنا اشہ ضروری تھا میاں صاحب یہ بیان پوچھ کے دیا گیا تھا یا بغیر پوچھے دیا گیا تھا میں اس بارے میں میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے اس لیے میں بغیر تجکن کے کہ یہ فون ہوا تھا نہیں ہوا تھا میں اس بارے میں کوئی کمنڈ نہیں کر سکتا جو بات چل نہیں سر لیکن کچھ مذاکہ خیر صورتحال نہیں ہے جب آپوزیشن والوں سے بات چیت ہوئی تھی بڑا امپورٹن ایک کھانا جو بعد میں بڑی خبروں کی زینت بنا کہ آپوزیشن کے لیڈر گئے آرمی چیف سے ملے فیٹ ایف والے وہ بل کے بعد اس وقت بھی یہ ہوا کہ آرمی چیف کو کہا تھا کہ بات چیت کر لیں بعد میں ہوا کہ شاید نہیں کہنا چاہیے تھا ابھی فردوس بی بی کے بیان کے بعد اس کو ڈیسون کر دیا تو تھوڑا سا لیک آف کورڈینیشن ہے آپ کی ٹیم جل ٹوگئیدر نہیں کر رہی یا کیا ایشیوز ہیں میرا خیال ہے یہ تو فردوس سے آپ کو پوچھنا چاہیے فردوس آشک آوان صاحبہ سے کہ اصل صورتحال کیا ہے مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے چھوڑ دیتے ہیں اس کو دوبارہ اسی سواب کا اگر آپ جواب کمکلیٹ کر لیں آپ کی بات ہے دھوری رہ گئی تھی کہ یہ جو تبدیلی آپ کو بڑی نظر آئی مریم کے بیانات میں یہ تبدیلی کیسے وقوع پذیر ہوئی کیا اس کے پیچھے کوئی بیک چینل کانٹیکٹس ہیں کیا معاملات ہیں دیکھیں دو تین چیزیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ابھی میرے بھائی تارک فضل چوش صاحب یہ فرما رہے تھے کہ فوج مارا دارہ ہے میاں صاحب نے بھی یہ کہا مریم صاحبہ نے بھی یہ کہا ہم سب یہ کہتے ہیں اگر آپ پچھلے دو مہینے کی پولٹکس کو اٹھا کر دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں فوج کے بارے میں جس طرح کا گمراکن اوپن لی نام لے لے کے فوج کے سربراہ کے بارے میں آئی ایس آئی کے سربراہ کے بارے میں بات کی گئی کبھی نہیں کی گئی یہاں تک سو مچ سو کہ فوج کے جو جنرل رینک اور نیچے والے جو لور رینکس کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی گئی کہ ان کے اندر بغاوت ہو جائے پولرائزیشن ہو جائے یہ انتہائی ایک مضموم قسم کی کوشش اور کونسپریسی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو یہ اندازہ ہو گیا پچھلے چند ہفتوں کے دوران کہ شاید ان سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے ایک تو ان کا انٹرنل جو ہے نا وہ پریشر ہے ان کے اپنے ورکرز کا ان کے پولٹیکل لیڈرز کا اور دوسرا ندیم ملک صاحب میں سمجھتا ہوں بلاول نے جو ایک کیا اپنے آپ کو پچھلے دو تین ہفتوں کے دوران اور کافی گین بھی کیا پولٹیکلی اس میں شاید مریم نواز صاحبہ بالکل آئیسولیشن میں جا چکی تھی سر آپ نے کبھی یہ کہا کہ پولٹیکلی گین کیا تو میں اس کی آپ سے ازاد پوچھنا چاہوں گا کیونکہ پولٹیکل گین سے زیادہ جو انڈرسٹینڈنگ ہماری ہے اور سیاسی حلقوں کی ہے کہ بلاول نے اسٹیبلشمنٹ کی حلقوں میں زیادہ گین کیا آپ پتہ نہیں اس کو کیسے ڈسکرائب کریں گے تو بات تو پھر وہیں آکے ختم ہوئی جہاں سے شروع ہوئی اس نے بلاول نے میں سمجھتا ہوں کہ بلاول نے یہ کافی مچورٹی کا ثبوت دیا میاں نواز شریف کے جو بیانات ہیں اس کے حوالے سے ایک فاصلہ پیدا کیا اور یہ کہا کہ ہم تو ثبوت چاہتے ہیں کہ وہ سابق پرائیم نیسٹر ہے اور وہ ثبوت تو اسٹیبلشمنٹ کے حلقوں میں ہوا نا سر جو گرم جوشی تھی وہ تو طاقت اور حلقوں میں نے اپنے لئے پیدا کی دیکھیں دیکھیں یہاں جنرلی لوگوں نے بھی یہ بات کہی کہ بلاول جو ہے وہ بڑا وائزلی اپنے پتے کھیل رہا ہے پولٹیکل ورکرز کے اندر یہ عام جگہوں پر یہ تھڑوں میں والوں میں یہ بات ہوئی لیکن اس کے مقابلے پہ یہ انہوں نے جو ایکسٹریم لائن لی ہوئی تھی مریم نواز نے اور نواز شریف صاحب نے اس کو لوگوں نے ناپسند کیا اور یہ کہا کہ پولٹیکلی ان کا یہ نیریٹیو آئندہ نہیں بکنے والا اور لوگ ان سے جنرل گلام مصطفی صاحب سے دوبارہ اس پر شامل کریں جنرل صاحب جو ہمارے ہاں سیاست ہے جی میاں صاحب جنرل گلام مصطفی صاحب یہ ہماری جو سیاست ہے اس میں آپ ماضی میں چلے جائیں واقعات ایک ایک کر کے پلٹنا شروع کریں جب آئی جائی بنیں پھر گلام مصطفی ان کی غلام اسحاق سے نواز شریف کی لڑائی ہوئی اور وہ آئین میں تبدیلی اٹھاون دوبی والی چیزوں کو ہٹانا چاہتے تھے ایک طرف بی بی سے مذاکرات ہو رہے تھے افتخار گلانی ان سے بات کر رہے تھے تو دوسری طرف غلام اسحاق سے بیک چینل کانٹیکٹ اسٹبلک کیا گیا اور میاں کو ڈمپ کیا اور بی بی کے حکومت بن گئی اس کے اندر تمام جگہوں پہ اسٹبلشمنٹ ایگزسٹ کرتی تھی موجود تھی اس کا ایک رول موجود تھا فاروق لغاری کے وقت تیکھ لیں اس وقت ہوا پھر آپ کا یہ جو این آر او کی ٹاکس ہی ادھر وہ چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا جا رہا تھا ساتھ دوبی کے اندر بی بی کے جنرل مشرف سے مذاکرات بھی چل رہے تھے تو یہ ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں ساتھ ملی اجولی اے اسٹبلشمنٹ دور نہیں ہے دیکھیں کچھ حقائق ہیں ان کو اگر آپ جکلانے چاہیں بھی تو پوصوبہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کو اس لیے سے رشنائز کی آیا سکتا ہے کہ شاید وہ آئین اور قانون کے دارے میں تھے پتقسمتی یہ ہے کہ آئین اور قانون آئین کے خاص طور پر واضح کے دعوے دار ہیں میرے اپنا نکتہ در یہ ہے کہ آئین کی بامالی زیادہ تر انہی کے حاتم رہی ہے یہانا کہ جو تین جو ہمارے جنرلز نے حکومت کی ہے عظام ان کو بھی دیا جاتا ہے وہ بھی زیادہ تک صحیح ہے لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جب اپنی جنرلز عوام میں بنانا ہی نہیں چاہتے جب آپ اپنے ایلیلی لیول پر جا کے بات کرتے ہیں اور ہر ایک کمار لئے قائد بند باہت سا جاتا ہے قائد عظم تو ایک ہی لئے پاکستان اور بدقسمتی جب بھی ہر روز ہم کوئی نیا نیا قائد دیکھ رہے ہیں تو ہر ایک اپنے آپ کو اگر آپ ایک انسان کے لیول سے اوپر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس سے پھر بات بنتی نہیں پاکستان بھی حقائق یہ بھی ہیں آپ کو پسند ہے نئی پسند ہے میری اپنی رائے ہے آپ کی اپنی رائے ہے کہ پاکستان میں چند حقیقتیں ہیں جب تک آپ ان سے ریکنسائل نہیں کرتے ان کو لے کے آگے نہیں چلتے تو آپ یہ جھگڑے مگڑے سے ممارات انتہی ہوتے سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں وائر پاس سیاسی لیڈرشپ موجود ہے آپ اس کو بھی کہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں سیاسی پارٹی ہیں موجود ہیں ان کو بھی آپ کو تم نہیں کر سکتے ہیں آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے بارے بات کی جاتی ہے اس کو بھی بلکل آؤٹ نہیں کر سکتے ہیں اور آج کے دور میں تو خیر ان کا رول شاید مجبوری کے تحت بھی آپ کو لانا پڑے اس میں تو ایک آپ کیوں نہیں بیٹھ کے اس کو تصدیم کر لے دیں کہ پاکستان کے حالات کے مطابق ہم اس طرح سے دیوکورنس کر رہے ہیں اس میں ہمیں یہ تھوڑی بہت تبدیلیں کرنی پڑیں گی اس کو کر گیا کے لے کے چلیں جب آپ چلنا شروع ہو جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی آپ کے خلاف کرنا شروع کرے گا اگر آپ افواج پاکستان تو آپ کی فوجی ہیں آپ کے بھائی بہن ہیں میرے بھائی بہن ہیں میرے بچے ہیں فوجی بیٹھے میں ساتھ وہ کہ آپ کے یہ کسی ذاتنی دشمی تو ہے نہیں کسی کی ہاں طاقت کا جہاں توازن آپ بگاڑتے ہیں جب خود آپ جب بگاڑتے ہیں اس نے بگڑتا ہے اسی لیے ہے کہ آپ کی جڑے عوام میں نہیں ہیں آپ نے اپنے جو محلات ہیں وہ کسی ایسی بسر پر تعمیر کی ہوئے ہیں جس کی ایکچلی جب آپ ذرا سا بھی جھٹکا لگتے ہیں تو وہ درام سے نیچے آگے گئے this has to be correct ہم ترقیق میں سال تو دیتے ہیں تارک صاحب کو بھی اس میں شامل کر لیں تارک صاحب آپ کیا کہتے ہیں کیسے سارٹوٹ کر رہے ہیں یہ بیلنس کیسے صحیح جگہ پر آجائے توازن جس کے اندر ایک طرف پارلیمانی نظام بھی چلے یہ جو ٹیک آورز ہوتے ہیں اس کا رستہ بھی رکھ جائے جو آپ کہتے ہیں کہ سیلیکٹرز نے لادلے کو ہماری اوپر لگا دیا وہ چیز ختم ہو جائے لیسے لادلے ہمارے بدلتے رہتے ہیں آپ بھی لادلہ طویل عرصہ رہے ہیں یہ ہمارے ہاں صرف کرسیاں بدل بدل کے کبھی کوئی لادلے کی کرسی پر بیٹھتا ہے ہمارے لئے اچھی الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ آئی جائی کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں میں تعریف آپ کی کر رہا ہوں اور شکریہ دا کر رہا ہوں دیکھیں مہین صاحب بات یہ ہے کہ میں یہ بات اس سے پہلے بھی چند دفعہ کر چکا ہوں میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم اگر چھوٹی سی کوئی چیز خریدتے ہیں کوئی مشینری کوئی موبائل وغیرہ گھڑی وغیرہ تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سی بکلٹ آتی ہے جیسے منویل کہتے ہیں اللہ تعالی نے دنیا کو چلانے کا منویل جو بھیجا اس کا نام قرآن پاک ہے کہ دنیا کے نظام اور ضابطے کے تحت چلے گی ملک کو چلانے پاکستان کو چلانے کا جو منویل ہے وہ آئین ہے آپ کے سوال کا جواب صرف ایک ہے the constitution of پاکستان اسی کے اندر رہیں گے تو یہ سارے معاملات حال ہیں everything has been described کوئی چیز آئین سے باہر نہیں ہے لیکن آپ اگر ہم وہ کہتے ہیں کہ محابرہ ہے کہ ڈاکٹروں کو محابرے سے رکم آتے ہیں کہ سورج کے سامنے پتہ نہیں انگلی سے سورج چھپانا ہم حقیقت سے deny کرنا چاہے تو کریں اب فوج اور یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں محمود الرشید صاحب فوج کا کردار رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں فوج براہ راست رہی ہے فوج کا مطلب فوج کے چار جرنیلوں نے جو chief of the army staff تھے انہوں نے کتنے کتنے عرصے کے لیے حکومت کی ہے پاکستان پر یہ بات یہ حقیقت نہیں ہے اور آپ کس کو کہتے ہیں کہ جناب اپنا پولیٹکس من کا کوئی تعلق ہے امران خان صاحب جب دھرنا کر رہے تھے دوہزار چودہ میں وہ کنٹینر سے نکل کے سیدھا chief of the army staff سے میٹنگ کرنے گئے تھے کیا ان سے ریکویسٹ کرنے گئے تھے کہ مہارے پاس چاول کام ہو گئے ہیں دیکھیں بیجیں آپ سر اور پرمیشن لیکن مجھے محمود الرشید صاحب بتائیں کہ آرمی چیف کے پاس کس لیے گئے تھے آئی جی کے پاس جاتے ہیں کوئی انہوں سکیروڈی کا مسئلہ تھا ٹریفک کا مسئلہ تھا اس پی ٹریفک کے پاس جاتے ڈی سی کے پاس جاتے تو یہ کہنا جناب کہ بلکل ہی اس بات کو چھوڑ دیں ہم جب کونسٹیوشن کی بات کر رہے ہیں اور اب ہمیں فوج کے خلاف ایک ہمارا بیانیاں بنا کہ خود فوج کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا آپس میں ہم تصادم کریں نون لیگ جناب وہ فوج کے خلاف ہے وہ دیکھیں انہوں نے یہ کہہ دیا میں کہتا ہوں محمود الرشید صاحب سے کہ آپ نواز شریف کی اور پی ڈی ایم کی تمام لیڈرشپ کی مجھے وہ تقریر نکال کے دے دیں کوئی فریزز نکال کے دے دیں حصے نکال کے دے دیں جس میں انہوں نے فوج کے خلاف بات کی انہوں نے آئین کے خلاف بات کی اور انہوں نے کوئی یہ جو انہوں نے تین چار لفظ استعمال کے لیے لڑانے کی بات کی بغاوت کی بات کی سازش کی بات کی مجھے کوئی دو جملے آپ نکالنے کیوں آپ پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کو سب سے بڑی سیاسی جماعت کو آپ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں جناب کہ ہم کو فوج کے خلاف ہیں ہم کوئی لڑنا چاہتے ہیں یہ تاثر غلط ہے ہم کہہ رہے ہیں نہیں ایک بریک لے لیں ایک بریک لے لیں اس کے اوپر اور بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ہم نے پلوٹیکل پاسچرنگ کا تذکرہ کیا تو مریم کی بہت ساری جلسوں کے اندر انہوں نے بڑے تگڑے بیانہ دی کافی کافی جگہوں پر پیدا بھی کی کچھ اور سوٹس ہم نے کٹھے کی ہیں وہ بھی دکھائے گا سیاچن کا علاقہ ہے میرا دل کرتا ہے کہ ہم سب کا سلام سیاچن پہ کھڑے ان فوجیوں کو جو دن رات اپنی جانے بھی قربان کرتے ہیں اپنے خاندانوں کو چھوڑ کے آتے ہیں ان سب کو ہمارا سلام اور ہمارا خراج عقیدت پہنچے سیاچن کے میرے فوجیوں میرے بھائیوں میرے سپائیوں آپ سب کو گھانچے کے عوام اور مریم نواز شریف کا سلام پہنچے یہ بات یاد رکھنا میرے سیاچن کے فوجیوں بھائیوں کہ آپ لوگ نہ صرف ہماری حفاظت کرتے ہو بلکہ مریم نواز جیسی ماںوں بہنوں بیٹیوں کے سروں کا آنچل بھی ہو ہم اپنی پاکستانی فوج کی بہت دل سے قدر کرتے ہیں پاکستانی فوج کی جگہ ہمارے دلوں میں ہے اور پاکستان کی سرحدوں پہ ہے پاکستان کی فوج کی جگہ پاکستان کے گلگت پلتستان کے پولنگ سٹیشنز میں نہیں ہے میاں محمود صاحب آگے بڑھنے کے لیے بات چیتنے کو مزائقہ تو نہیں ہے پارلیمنٹ کے فورم سے شروعات کر لیتے ہیں نہیں آگے بڑھنے میں تو کوئی مزائقہ نہیں ہے ہونا چاہیے میں ایک تو جواب دینا چاہ رہا تھا تارک فضل صاحب کر رہا تھا عمران خان کیا لینے گئے تھے آرمی چیف کے پاس آپ کے وزیراعظم نے ریکویسٹ کی تھی آرمی چیف کو کہ فر گوڑ سیکھ ان کو بلائیں اور ان کو بلا کے انگیج کریں اور ان کو سمجھائیں یا جو بھی انہوں نے کہا تھا اس کے بعد اگر آرمی چیف نے بلایا اور عمران خان چلے گئے ہم نے تو کبھی وہ موقف نہیں لیا جو یہ لیتے ہیں یہ تو گناہ سمجھتے ہیں ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ سیولین بالا دستی اور فوج تمام چیزوں کی ذمہ دار ہے مجھے انتہائی ہسی آ رہی تھی تارک فضل کہہ رہا تھے کوئی ایک فریز دکھا دیں کوئی ایک فکرہ اور جملہ دکھا دیں میں کہتا ہوں کوئی ایک آپ آپ کے جتنے ٹاک شوز ہوئے کسی لیڈر کی طرف سے ایک ٹاک شو ایسا دکھا دیں جس میں آپ نے پہلے انڈریکٹ ملائن کیا فوج کو خلائی مخلوق سیلیکٹر یہ سارا کچھ آپ پچھلے دو سال سے آپ یہ کہتے رہے اس کے بعد ڈریکٹ آپ نے حملے کیے نام لے لے کے کہا اوہ جنرل باجواہ اوہ آصف امید آپ کو یہ بتانا پڑے گا عمران خان کو آپ لے کے آئے ہیں تو یہ باتیں کوئی ڈھکی چھپی ہیں کروڑوں لوگوں نے سنی یہ باتیں کروڑوں لوگوں نے دیکھی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی مریم نواز کی جو آپ سپیش سنا رہے تھے یہ ان کو بہت جلد احساس ہو گیا کہ ہم تو بلکل آئیسولیشن میں جا رہے ہیں میرے پاس دو منٹ باقی ہیں جنرل غلام مصطویٰ سے بھی جنرل غلام مصطویٰ صاحب آپ سے بھی آگے پڑھنے کیلئے کیا کرنا چاہیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں بات چیت سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں ہے اور تمام پارٹیوں میں ایسے سین ایلمنٹس موجود ہیں جو اپنی ذات سے اکروٹ کر یہ بات کر سکتے ہیں میرے اپنا خیال یہ ہے لیکن بات چیت کا فورم کیا ہونا چاہیے کوئی پارلیمنٹری کمیٹی بنا لی جائے کیا کیا جائے جس میں انگیز کر لیا جائے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ پارلیمنٹ سے بہتر فورم کوئی نہیں ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کو پارلیمنٹ جب ڈیبیٹ کرے گی وہی انٹیورنگ ہوگا جو بھی آپ کریں گے اس میں اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیعت کی بات کی کل پہ پھر آپ اس کو الزام کر رشیو کر دیں گے میرے اپنا خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو آزاد کریں اور پارلیمنٹ ہی بحث کریں جو مسئلے ہیں وہاں پہ ہیلک دلست ہے تاریک صاحب دیکھیں اب ملک صاحب جو اس وقت پی ڈی ایم کا پورا ایک پلیٹ فارم بن چکا ہے اور اس میں ابھی ایک میٹنگ سربراہی جلاس ابھی دو دن پہلے ہوئے ہے اور ابھی انشاءاللہ منگل کو دوبارہ جو ہے وہ ابھی پلان ہے کہ سربراہی جلاس ہونا ہے تو اب اس میں ہی ساری یہ فیصلے ہوں گے کہ کیا آگے جو ہے وہ راستہ اختیار کیا جائے اور جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پیپرز پارٹی کوئی الگ ہو گئی ہے اس بیانیاں سے الگ ہو گئی ہے پی ڈی ایم کے جو تو حتمی فیصلہ آپ کی خیال میں پی ڈی ایم کے فورم سے ہوگا ساری جماعتیں کٹھی ہیں اور اسی فورم سے آگے فیصلے ہونے ہیں تارک فضل صاحب میاں محمود الرشید علام مصطفیٰ اور شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ تھے سب کا شکریہ آج کے لیے اتنا اجازت دیں خدا حافظ